ہلو فرینڈز پسلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فینگ کو سویوی کے گھر پر ایک مایکرو کیمرہ ملتا ہے یو بین بتاتا ہے کہ اس کیمرے سے لائو ٹیلی کا آشت ہوتا ہے تو یہ جان کر سویوی کافی زیادہ رونے لگ جاتی ہے تب ہی فینگ اس کے پاس آ کر اس بارے میں پولیس کو انفارم کرنے کو کہتا ہے اب اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں پولیس ٹیشن میں ہوتے ہیں اور پولیس سویوی کے مکان مالک سے پوستاج کر رہی ہوتی ہے مکان مالک بتانے لگا کہ میں نے اس دن ڈرنک کر رکھی تھی تو میں گلتی سے سویوی کے گھر پر چلا گیا مجھے لگا کہ وہ لائر ہے تو کافی امیر ہوگی لیکن مجھے اس کے گھر پر صرف 20 یوان ملے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑی گریب ہے میں نے وہ پیسے واپس رکھ دی اور وہاں سے چلا گیا لیکن میں نے اس کے گھر پر کوئی کیمراز نہیں لگائے اس کے بعد پولیس آفیسر باہر آ کر ان تینوں کو بتانے لگا کہ ہم نے مشٹر کانگ سے پوستاج کر لی ہے پر ہمیں ایسا کوئی ریزن نہیں ملا جس سے ہم ان پر شکریں مکان مالک سے بھی پوستاج کریں گے and don't worry ہم آپ کی ویڈیوز کو بھی جل سے جل ڈھونڈ لیں گے اس کے بعد وہ تینوں گھر واپس جانے لگے اور فینگ کہنے لگا کہ کیا تم اب بھی اسی گھر میں واپس جانے والی ہو تب ہی لیو بین بولا کہ ہمارے گھر میں تھوڑا فری سپیس ہے اگر تم چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو اس پر شوئی کہنے لگی کہ نہیں میرے یہاں پر کافی سارے فرینڈز ہیں تو میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد فینگ لیو بین سے بولا کہ آج تم ایک بلائن ڈیٹ پر جانے والے تھے نا تو ابھی تک گئے کیوں نہیں لیو بین بولا کہ آج تو میری کوئی بلائن ڈیٹ نہیں ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں مجھے یہاں سے بھیزنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے تب ہی فینگ ایک ٹیکسی رکواتا ہے اور جبردستی لیو بین کو اس میں بٹا کر وہاں سے بھیز دیا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوئی اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بیچ میں رک کر رونے لگ جاتی ہے اور فینگ اسے روتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ گھر واپس جا کر سامان پیک کرنے لگی اور تب ہی اسے کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے جس سے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے مارنے کے لیے سٹیکس اٹھا لی پر وہاں کوئی اور نہیں بلکہ فینگ تھا اس کے بعد فینگ اسے لے کر وہاں سے چلا گیا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اس کے لیے ہوتل میں ایک روم بک کروا دیتا ہے اور ساتھ میں پورے روم کو اچھے سے چیک کرتا ہے کہ کہیں یہاں پہ بھی تو کسی نے کیمرے نہیں چھپا رکھے اس کے بعد وہ شویو سے بولا کہ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد شویو کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اب وہ بلکل اکیلی ہو گئی تھی اور وہ اپنے پیرنٹ سے بھی ہیلپ کے لیے نہیں بول سکتی تھی اس کے بعد وہ اپنے کافی سارے فرینڈز کے پاس کال کر کے پوچھنے لگی کہ کیا تم مجھے کوئی گھر رینڈ پر دلوا سکتے ہو تب ہی اس کے ایک فرینڈ بتاتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں یہ گھر ہے جہاں پر تم رینڈ پر رہ سکتی ہو شویو کہنے لگی کہ کیا میں وہاں کے مکان مالک پر ٹریشٹ کر سکتی ہوں اس پر اس کی فرینڈ کہنے لگی کہ ہاں وہ گھر بالکل شکیور ہے تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہو اس کے بعد شویو فینگ اور لیو بین کے گھر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی فرینڈ نے جو گھر بتایا تھا وہ انہی کا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیو بین فینگ سے کہنے لگا کہ شویو کو یہاں بلانے کے پیچھے تمہارا کیا ارادہ ہے فینگ کہنے لگا کہ تمہیں نے تو اسے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں فری سپیس ہے اسی لیے میں نے اسے یہاں بلالیا اس کے بعد لیو بین شویو کو اپنی شاپ کے بارے میں بتانے لگا کہ ویسے تو یہ شاپ میری گرینی کی ہے پر وہ یہاں بہت کم آتی ہے اس لیے شاپ کا انچار جب میں ہی ہوں اس کے بعد وہ اس کو اس کا روم دکھاتا ہے اور کہنے لگا کہ پہلے یہ روم فینگ کا تھا پر اب سے تم ہی آ رہا ہوگی تب ہی فینگ بھی وہاں شویو کا سامان لے کر آ جاتا ہے شویو سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارا روم لے لیا تمہیں میری وجہ سے کتنی پرابلم ہو رہی ہوگی نا تب ہی لیو بین کہنے لگا کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہمیں ایک قرائے دار مل گیا جو ہمارے ساتھ اس گھر کا رینٹ شیئر کرے گا پھر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اس روم میں اپنا سامان سیٹ کرنے لگ جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شویو ہیر ڈرائر لینے کے لیے بات روم میں جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں سے فینگ باہر آتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لیو بین کہنے لگا کہ تم دونوں اندر جانے کے لیے فائٹنگ کر رہے ہو کیا پر مجھے یقین ہے کہ فائٹنگ میں تو شویو ہی جیتے گی تب ہی شویو سے بتانے لگی کہ نہیں میں تو یہاں صرف ہیر ڈرائر لینے آئی تھی اس کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اور لیو بین پوچھنے لگا کہ کیا تمہاں بیٹر فیل کر رہی ہو شویو کہنے لگی کہ ہاں تم دونوں نے میری صحیح سمیہ پر ہیلپ کر دی اب مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے پر مجھے یہاں صرف ایک پرابلم ہے تم دونوں بوائز ہو اور اب میں یہاں رہنے آگئی ہوں تو وہ آگے کچھ بول پاتے اس سے پہلے لیو بین کہنے لگا کہ ہم لوگ تمہیں کچھ نہیں کریں گے شویو کہنے لگی کہ نہیں نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی جیسے میں اپنی فرینڈز کو یہاں بلاؤں تو کیا تم دونوں کو اس سے کوئی پرابلم ہوگی لیو بین کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن فینگ کو کسی وومین کو گھر میں رکھنا پسند نہیں ہے تب ہی فینگ اس سے کہنے لگا کہ تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اپنی بلائن ڈیٹس پر دھیان دو تو زیادہ اچھا ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد شویو اپنے روم میں جا کر اپنے آئیڈیل شاویو کا پوسٹر دیکھتی ہے اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں ہے وہ کیسی ہوگی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شویو ایک جنگل میں ہوتی ہے اور اسے کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں جس میں لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ لڑکی وہی ہے نا جو اس ویڈیو میں تھی یہ ایک لائر ہو کر اتنی بے سرم کیسے ہو سکتی ہے تب ہی اچانک سے شویو کی نیند کھلتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بس ایک دویم تھا اس کے بعد نیکسٹ ماننگ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں لیو بین جب صبح صبح اٹھ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شویو اپنے لائپ ٹاپ میں ایک لڑکی کا ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کسی نے سیکریٹ لی بنا کر پوشٹ کر دیا تھا لیو بین اسے کہنے لگا کہ تم اتنی ایروٹک ویڈیوز کیوں دیکھ رہی ہو شویو کہنے لگی کہ میری فرینڈ نے بتایا کہ ایسی ویڈیوز کو لوگ اس ویب سائٹ پر بیس دیتے ہیں لیو بین کہنے لگا کہ اس کا مطلب تم ایک ایک کر کے اپنی ویڈیوز کو اس ویب سائٹ پر ڈھونڈ رہی ہو تب ہی فرینڈ وہاں آ کر شویو سے کہنے لگا کہ تم بریک فرسٹ کرو اور یہ کام لیو بین کر لے گا لیو بین کہنے لگا کہ مجھے بھی تو بریک فرسٹ کرنا ہے اور میں صبح صبح اتنی ایروٹک ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد شویو آفیس جا رہی ہوتی اور تب ہی اسے وہاں ایک لیٹر ملتا ہے وہ اس کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی فینگ آ کر اسے وہ لیٹر چھین لیتا ہے اور وہاں سے چلا گیا وہی دوسری اور ہم لیو بین کو دیکھتے ہیں جس کو مضبورن ایروٹک ویڈیوز دیکھنے پڑ رہی تھی جو اس سے دیکھ ہی نہیں جا رہی تھی اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد تو مجھے سنیاسی لینا پڑے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس شویو کے مین مکان مالک سے پونستاج کر رہی تھی لیکن ان کو اس کے خلاف بھی کوئی ایویڈینس نہیں ملا اس کے بعد وہ مکان مالک سویوی سے کہنے لگا کہ میرے گھر پر تمہارے ساتھ یہ سب ہوا اس کے لیے میں بہت سرمندہ ہوں پر دانٹ وری میں اس ویلین کو دھونے میں تمہارا ساتھ دوں گا اس کے بعد وہ مکان مالک وہاں سے چلا گیا لیکن سویوی کو تو اسی پر سکو رہا تھا پھر وہ ایک ٹیکسی رکوا کر اس کی کار کا پیچھا کرنے کو کہتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں اس کے مکان مالک میشٹر لی کی پوری ڈیٹیلز نکالنے لگتے ہیں اور کافی جہاں ترسرچ کرنے کے بعد میشٹر لی کی آئیڈی مل جاتی ہے اور وہ اس کو پولیس ٹیشن میں جا کر دکھا دیتے ہیں اس کے بعد پولیس میشٹر لی کو پھر سے پونستاز کرنے کے لیے بلا لیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فین کے پاس پولیس آفیسر کا کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہم نے میشٹر لی کی پوری انویسٹیگیشن کر لی ہے ہم کو پتا لگا ہے کہ اس کے پاس ایک تیجوری ہے جس میں اس کے خلافی ویڈینس مل سکتے ہیں فیلحال تو ہم نے میشٹر لی کو چھوڑ دیا ہے اور تین گھنٹے میں ہی ان کی کناڑا کی فلائٹ ہے اگر ان کی فلائٹ سے پہلے ہم کو ویڈینس مل جاتے ہیں تو ہم ان کو آریسٹ کر لیں گے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس فینگ سے اس تیجوری کا لگ کھلوا رہی ہوتی ہے اور وہیں دوسری اور میشٹر لی اپنی فلائٹ کے لیے نکل جاتے ہیں فینگ کو وہ لگ کھولتے ہوئے دو گھنٹے بیچ چکے تھے پر اس سے وہ لگ کھلی نہیں رہا تھا تب ہی ایک پولیس آفیسر لیو بین سے کہنے لگی کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ کچھ ہی سیکنڈز میں لگ کھول دیتا ہے اب تو دو گھنٹے ہو چکے ہیں پھر بھی اس سے لگ کیوں نہیں کھولا لیو بین کہنے لگا کہ نورمل لگ کسمت بینہ پاسورڈ کے ایک لگ کھولنے میں دس گھنٹے لگا دیتے ہیں اسے تو اب اسیب دو گھنٹے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر میں لگ کھول دے گا وہیں دوسری اور میشٹر لی کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا وہ وہاں سے جانے والا تھا کہ تب ہی فینگو لگ کھول دیتا ہے اور پولیس تورنت آ کر میشٹر لی کو آریسٹ کر لیتی ہے جب سوئیوی کو پتہ لگا کہ میشٹر لی آریسٹ ہو گئے ہیں تو وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے پولیس ٹیشن آ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کو میری ویڈیوز ملی یا نہیں تب ہی ایک پولیس آفیسر کہنے لگی کہ ہماری سائیبر پولیس نے ان کیمراز کو اچھے سے چیک کیا ہے ان میں نہ تو کوئی ویڈیو سٹور ہوتی اور نہ ہی ٹرانسفر ہوتی ہے یہ سن کر سوئیوی کو کافی ریلیکس فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ گھر واپس چلے گئے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ سب کے لیے ڈینر بنا رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں سوئیوی آ کر کہنے لگی کہ آج ڈینر میں بنا دیتی ہوں اس پر فینگ اسے ریسیپی بتا کر وہاں سے چلا گیا اور سوئیوی ڈینر بنانے لگی اس کے بعد وہ ڈینر کے لیے فینگ کو بلانے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ سوفے پر ہی سویا ہوا تھا سوئیوی دھیرے سے جا کر اس پر کمبل اوڑ دیتی ہے اور پھر اس کا چسمہ اتارنے لگتی ہے لیکن تب ہی فینگ اس کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے اور سوئیوی کو کافی امریس فیل ہو رہا تھا تب ہی اس کے پاس کسی کا کول آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لیو بین سوئیو سے کہنے لگا کہ تمہیں کچھ بھی کھانے کا من ہو تو فینگ کو بتا دینا یہ وڈیسیز بھی بنا سکتا ہے جو اس کو بنانی نہ آتی ہوں اس کے بعد سوئیو پوچھنے لگی کہ مجھے اس کھانے کے لیے کتنا پے کرنا پڑے گا اب ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی تو ہم کو برابر باتنا ہوگا تب ہی لیو بین فینگ سے کہنے لگا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں پھر وہ سوئیو سے کہنے لگا کہ کھانے کے بل کے بارے میں بعد میں سوچنا پہلے تم نے جو فینگ کا چسمہ توڑا تھا اس کا تو بل پے کرو سوئیو کہنے لگی کہ جیسے ہی میری سیلری ملے گی میں تورن تیس کا بل پے کر دوں گی تب ہی فینگ ان دونوں کو چپ کر آ کر کھانا کھانے کو کہتا ہے دینر کے بعد فینگ لیو بین سے پلیٹس دونے کو کہتا ہے تو لیو بین کہنے لگا کہ کل بھی میں نہیں پلیٹس ساف کیتی تب ہی سوئی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں پلیٹس میں ساف کر دیتی ہوں تب ہی وہ دونوں ایک ساتھ اس سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو پلیٹس نہیں دونی چاہیے اس کے بعد لیو بین فینگ سے کہنے لگا کہ آدھی پلیٹس میں ساف کر دیتا ہوں لیکن آدھی تمہیں کرنی پڑے گی اس پر فینگ بولا کہ مجھے آدھا کام کرنا پسند نہیں ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور لیو بین کو اس پر بہت غصہ آیا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی کا بوس اسے بتاتا ہے کہ تمہاری آئیڈیال میں ساویو کہیں مسنگ ہے اور اس کی کمپنی کے لوگ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تم نے اس کا کیس ہینڈل کیا تھا تو تمہارے پاس اس کے کانٹیکٹ نمبر ہوں گے تم اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو اور کچھ پتا لگے تو مجھے بھی انفارم کر دینا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد وہ کئی بار اپنی آئیڈیال کے پاس کال کرتی ہے لیکن اس کا فون سویچ آپ آ رہا تھا پھر وہ گھر جا کر فینگ اور لیو بین سے اپنی آئیڈیال کو ڈھونڈنے کے لیے کہتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں اسے کافی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن انہیں وہ کہیں نہیں ملتی اس کے بعد کافی پریشان ہو کر ان دونوں سے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے وہ اس وقت کیسا فیل کر رہی ہوں گی آخر ان کے ساتھ بھی تو وہی ہوا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے میری ہیلپ کرنے کے لیے تم دونوں پر اس کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکے اس لیے ہم کوئی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے ڈیو بین کہنے لگا کہ تم ٹینشن مطلب ہم جلسے جلد اسے ڈھونڈ لیں گے اور اس کی ہیلپ بھی کریں گے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنے کام کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور اسے ایک باکس دے